اسلام علیکم بچوں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے تو آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں سیکنڈیئر فیزیکس کا ٹاپک نمبر ٹویل پوائنٹ تھری ٹویل پوائنٹ تھری ہمارے پاس ٹاپک ہے وہ الیکٹرک فیلڈ لائنز کے بارے میں لاسٹ لیکچر میں ہم نے پڑھا تھا کہ الیکٹرک فیلڈ کے بارے میں جو کہ میکل فرادی صاحب نے کہا تھا کہ الیکٹرک فیلڈ کیا ہوتی ہمارے پاس کوئی بھی چارج ہو اس کے گرد وہ سپیس ہی فیک کیا کرتا ہے جو سپیس ہوتی ہے جس پر وہ کیا کرتا ہے دوسرے چارج پر فورس ایگزارڈ کرتا ہے اس کے بارے میں ہم نے کنسیپٹ لیا تھا تھوڑا سا کہ وہ ہمارے پاس کیا تھی الیکٹرک فیلڈ تھی آج ہم پڑھ رہے ہیں کہ الیکٹرک فیلڈ کو ہم نے وہاں پہ تو ایسے ڈاٹل لائنز سے زائد کیا تھا یا ایسے ہم نے ایک ویوز شکل بنائی تھی کہ اس کو سٹرنٹ کے بارے میں بتایا تھا کہ جس سے وہ کیا کر رہے ہیں ہم پر فورس رگا رہے ہیں لیکن بعد میں مائیکل فرادے نے جو ہے نا اس جو سٹرنٹ تھی سپیس تھی ایریا تھا اس کو اس نے لائنز کی شکل میں ڈینوڈ کر دیا کہ یہ جو ایریا ہے سپیس ہے ان کو ہم سپیسیفک لائنز کے ذریعے بھی ڈینوڈ کر سکتے ہیں اب یہاں پہ ہم کیا کرتے ہیں الیکٹر فیلڈ لائنز کے بارے میں پڑھ رہے ہیں کہ ویویل ریپریزنٹیشنز آف الیکٹر فیلڈ جو ہے نا وہ کیسے ہوگی تو اس ویویل کیس کو ہم پڑھنے کے لیے وہیں یوز کرتے ہیں کہ مائیکل فرادے صاحب کا کنسیپٹ جو ہے نا اس کو اپلائی کرتے ہیں کہ اس نے کہا کہ الیکٹر فیلڈ جو ہے لائنز کی شکل میں یہاں پہ ہم ڈینوڈ کرتے ہیں پہلے پہلے اس نے کہا کہ الیکٹر فیلڈ جو ہے لائنز جو ہے دو چیزوں کے بارے میں بتاتی ہیں پہلی چیز جو ہے یہ کیسے چیز کے بارے میں بتاتی ہیں ڈیریکشن کے بارے میں دوسری یہ ہمیں بتاتی ہیں کہ جو الیکٹر فیلڈ ہے یہ لائنز جو ہیں ان کی سٹرنگت کے بارے میں بتاتی ہیں پہلے ہی ڈیریکشن کے بارے میں دوسری ہمارے پاس سٹرنگت کے بارے میں اب یہ ہم اس کو ایکسپلین کرتے ہیں کہ الیکٹرک فیلڈ لائنس دراصل کیسے پیدا ہو رہی ہیں دیکھیں کوئی بھی چارج ہے اگر یہ پازٹیف چارج ہے تو اس کے سپیسیفیک ایریا میں سپیسیفیک ڈسٹینس پہ کوئی بھی ٹیسٹ چارج پڑے ہوئے ہیں یہ پہلا پڑھا ہوئے یہ کیا ہے دوسرا پڑھا ہوئے تیسرا اب یہ کیا ہیں ایکولی ڈسٹینس پہ پڑے ہوئے ہیں ایکولی سیم ڈسٹینس سے اس چارج سے دور پڑے ہوئے ہیں اب کیا ہوگا یہ دیکھیں یہ بھی ٹیسٹ پازٹیف چارج ہے یہ بھی کیا ہے پازٹیف چارج ہے دونوں پازٹیف چارج ہیں تو یہ کیا کرے گا یہ والا چارج ہے اس پر فورس ایگزارڈ کرے گا فورس کی ڈریکشن کیا ہوگی دونوں سیم چارجز ہیں تو یہ کیا ہوگی ان پر ریپلشن کی فورسز اپلائی کریں گی اب کیا ہے ریپلشن کی forces show ہو رہی ہیں تو اس repulsion کی forces جہاں ہم نے ایرو ڈالے ہوئے ہیں یہ دراصل یہ بتاتا ہے کہ جو positive charge ہوتے ہیں ان میں جو field کی field lines کی direction ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے outward ہوتی ہے کیا ہوتی ہے outward case میں ہم نے کیا پڑھا کہ positive charge کوئی ہوگا اس میں field lines کی direction کیا ہوگی outward ہوگی ٹھیک ہو گیا اب اسی طرح جو negative charge ہوں گے negative charge case میں اسی طرح ہم نے لینا ہے لیکن یہاں پہ negative جب charge لیں گے تو یہ ہوگا positive charge تو اس case میں کیا ہوگا ان کی جو attraction ہوگی وہ inward ہوگی تو اس case میں ہم diagram بناتے ہیں کہ ہمارے پاس negative charge کی case میں کیا field lines کی direction بنے گی تو اس case میں field lines کی direction inward بنے گی means کہ attraction کی forces apply ہوں گی یہاں پہ تو ہمارا پہلا question جو ہے وہ complete ہوا کہ جو field lines ہیں یہ کس چیز کے بارے میں بتاتی ہیں direction کے بارے میں بتاتی ہیں direction کیسے لیکن positive charge کی جو direction ہوگی وہ outward ہوگی اور جو negative charge کی direction ہوگی وہ inward ہوگی اب دوسرے question کو ہم نے دیکھنا ہے کہ electric field lines جو ہیں وہ strength کے بارے میں بتاتی ہیں کہ وہ electric field lines جو ہیں انہا electric field کی strength کے بارے میں بتاتی ہیں اب strength کے بارے میں کیسے بتاتی ہیں کہ جو ہم field lines generate کر رہے ہیں میں یہاں پہ simple positive charge کے related دیکھ رہا ہوں جو field lines generate ہو رہی ہیں ان سے ہمیں کیسے بتا لگے گا کہ ان electric field کی کیا strength ہے اب دیکھیں جتنی یہ lines کیا ہوں گی زیادہ ہوں گی اتنے ہی fields strong ہوگی یہ دیکھیں اس case میں کتنی lines ہیں اب دیکھیں یہ lines جو ہیں نا بہت زیادہ ہیں بہت زیادہ lines ہیں positive charge کے case میں تو یہاں پہ کیا ہوگی field جو ہوگی وہ بہت زیادہ strength ہوگی مضبوط ہوگی اگر ہم دیکھیں کہ ہمارے پاس جو field ہے وہ بہت ہی کم ہے کیسے یہ ایک دو تین اور یہ ہمارے پاس چار اب اس case کو compare کریں اس case سے کہ ہمارے پاس کیا ہے یہاں پہ field lines بہت زیادہ ہیں closer ہیں بہت زیادہ پڑی ہوئی ہیں تو یہاں پہ کیا ہوگی electric field کی جو ہوگی strength ہوگی وہ heavy ہوگی لیکن اس case میں کیا ہے field lines بہت کم ہیں تو اس case میں field جو ہوگی وہ weak ہوگی ہمارے پاس تو یہاں تک ہمارے پاس concept clear ہوا کہ جو electric field lines ہیں وہ ایک تو direction کے بارے میں بتاتی ہیں دوسرا ہمارے پاس کیا ہے وہ strength کے بارے میں بتاتی ہیں اب تو ہم نے پڑھا کہ یہ positive charge ہے اور دوسرا negative charge کے بارے میں پڑھا اگر ہم ان کو کیا کریں ایک same charges کو ساتھ رکھیں تو پھر کیا ہوگا ان کی direction کو میر کرتے ہیں یہ ہمارے پاس کیا ہے کہ کوئی بھی positive charge ہے اور یہ ہمارے پاس ہے positive charge دونوں کیا ہیں same charges ہیں ان کی field کو میر کرنا ہے ہم نے اب دیکھیں positive charge میں direction کیسے ہوتی ہے outward direction ہوتی ہے ہر charge کی case میں positive charge case میں کیا ہوگی outward direction ہوگی اسی طرح دوسرے charge کو بھی کیا کرنا ہے یہ positive ہے اس کی direction بھی کیا ہوگی outward direction میں یہ کیا کرے گا move کرے گا صحیح ہو گیا دیکھیں دونوں charges ہیں یہ دونوں positive ہیں ان میں سے جو field نکر رہی ہیں وہ outward direction میں اب field جو ہیں مل کیوں نہیں رہی اس کی بھی ریزن ہو سکتی ہے کہ field اس لیے نہیں مل رہی کیونکہ دونوں یہ same charges ہیں ایک دوسرے کی fields کو repel کر رہے ہیں دونوں fields outward move کر رہی ہیں اور درمیان میں جو یہ zone بن رہا ہے جہاں پہ کوئی بھی field نہیں ہو رہی کوئی بھی lines یہاں سے پاس نہیں کر رہی اسے کہتے ہیں neutral zone یا zero field location اسے کہتے ہیں یہاں سے کوئی بھی lines پاس نہیں کر رہی اگر ہم اس کیس میں دیکھیں کہ ہمارے پاس جو ہے نا دو unlike charges ہیں یہ تو تھے like charges اب دو unlike charges کے ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمارے پاس ایک ہے positive اور دوسرا ہمارے پاس negative تو اس کیس میں ہم نے دیکھنا ہے کہ میں نے یہ بتایا ہے کہ جو field تھی positive کے لیے آسے اس میں outward direction ہوتی ہے اور negative میں inward direction ہوتی ہے تو positive سے کیا ہوگی outward direction میں کیا ہوں گی اس میں lines in ہوں گی یہاں سے outward direction میں اور اس میں inward direction میں positive سے نکلیں گی اور negative میں in direction ہو جائیں گی اسی case میں ہم نے دیکھنا ہے same case کو discuss کرنا ہے کہ ہمارے پاس negative charge میں inward forces ہوں گی lines پاس کریں گی اور positive میں کیا ہوگی outward direction میں صحیح ہوگیا next ہم نے پڑھنا ہے کہ یہ ہوگی direction کس کی کہ اس میں کیا تھے same charges تھے like charges تھے اس میں کیا ہوگی repulsion ہو رہی ہے دونوں کی fields جو ہیں باہر کی طرف diverge ہو رہی ہیں لیکن اس case میں کیا ہوگا دونوں opposite charges ہیں یہاں پہ direction کی forces generate ہوں گی اور lines جو ہوں گی positive سے نکلیں گی اور negative میں in ہو جائیں گی اب یہاں پہ ایک اور case جو ہم نے discuss کرنا ہے کہ یہاں پہ ہم اگر کیا کریں کوئی بھی tangent کو drag کر دیں tangent کیا ہوتا ہے کہ جو بھی نماز سطح ہوتی ہے اس پر ہم کیا کرتے ہیں کوئی بھی نہ کوئی amount drag کرتے ہیں عمود جو ہوتے ہیں ہمیں کیا کرتا ہے وہ direction کے بارے میں بتاتا ہے یہ tangent جو ہم drag کر رہے ہیں یہ ہم دراصل کیا کر رہے ہیں electric field lines کی direction کے بارے میں بتا رہا ہے کہ electric field lines کی direction کیا ہے دراصل وہ کیا کر رہی ہیں positive سے نکل رہی ہیں اور negative charges میں in ہو رہی ہیں یہاں تک ہمارا جو ہے نا electric field lines کی جو ہے ہم نے discussion کر لی کہ electric field lines جو ہے نا discuss کرتے ہیں کسیس کے بارے میں ایک direction کے بارے میں بتاتی ہیں دوسری strength کے بارے میں بتاتی ہیں لیکن یہاں پہ ہم نے کیا کرنا ہے اس طرق پورا topic کو summarize کرنا ہے کہ electric field lines کی properties اگر شارٹ پیسن کے لیے آ سے آ جائے کہ electric field lines کی properties کیا ہیں تو ہم discuss کرنے میں دیکھتے ہیں ہمارے پاس کیا ہے میں نے پہلی بھلی property آپ کو بتائی ہے کہ اس میں کیا تھا کہ electric field lines جو ہے نا وہ generate ہوتی ہیں positive charge میں کیا ہوتی ہیں electric field lines کیا ہوتی ہیں positive charge سے نکلتی ہیں اور negative میں in ہوتی ہیں positive charge سے out and negative charge میں کیا ہوں گی in ہوں گی صحیح ہو گیا تو اس case میں ہم نے دیکھا کہ پہلی properties ہمارے پاس کیا تھی کہ وہ positive charge سے نکل رہی ہیں negative میں in ہو رہی ہیں دوسری properties ہمارے پاس کیا ہے کہ جو lines ہیں ہم نے دیکھا تھا کہ جب یہاں پہ دیکھیں کہ lines جتنا close ہوں گی زیادہ ہوں گی وہاں پہ strength زیادہ ہوں گی lines کم ہوں گی دور دور ہوں گی تو وہاں پہ strength کیا ہوگی low ہوگی کیا ہوا more and close lines describe more strength لائنڈ اگر لائنز کیا ہوں گی بہت زیادہ ہوں گی اور close close ہوں گی تو وہ کیا بتائیں گی کہ ہمارے پاس جو electric field ہے وہ بہت زیادہ strong ہے اگر دوسرے case میں دیکھیں گے اگر لائنز کیا ہوں گی کم ہوں گی تو وہ کیا بتائیں گی کہ field کیا ہے کمزور ہے دو properties ہوگی تیسری properties ہمارے پاس یہ میں نے بتائی ہے کہ اگر ہم کسی پوائنٹ پہ کسی بھی کارنومہ ستا پہ کوئی بھی tangent ڈراغ کرنے tangent ڈراغ کرنے سے ہمارے پاس کیا ہوگا وہ tangent میں direction کے بارے میں بتائے گا tangent tangent کس کے بارے میں بتاتا ہے direction کے بارے میں چوتھی properties یہ ہے کہ ہمارے پاس جتنی بھی field lines پیدا ہو رہی ہیں وہ field lines کیا ہوں گی ایک دوسرے کو cross کبھی بھی نہیں کریں گی یہ short question کے لئے اسے important ہے کہ جتنی بھی field lines ہیں وہ never cross to each other وہ cross نہیں کرتی ہر case میں دیکھیں جتنی بھی field lines نکل رہی ہیں وہ کسی کو cross نہیں کر رہی positive سے نکل رہی ہیں وہ اپنی سمت میں جا رہی ہیں negative سے نکل رہی ہیں وہ اپنی سمت میں جا رہی ہیں لیکن کوئی lines cross نہیں کر رہی کسی case میں دیکھیں کوئی lines cross نہیں کر رہی کیوں نہیں cross کر رہی کیونکہ جب یہ زیادہ cross کریں گے تو یہ ان کی direction change ہو جائے گی یہاں پہ دیکھیں یہ پازٹیف کے کیس میں بتا رہے تھے اس کی ڈریکشن کیا ہے آؤٹ ورڈ اس میں کیا ہے انوارڈ ہے لیکن اگر دو لائنز کراس کر جائیں گی تو پھر ہم ان کی ڈریکشن کے بارے میں نہیں بتا سکتے تو یہ ہمیں کیا ہے کہ ٹو لائنز جو ہے نا وہ ایک دوسری کو کراس نہیں کرتے کیوں کیونکہ ان کی زیادہ ڈریکشن ہو جائے گی تو ہم ملٹی ڈریکشن کو جو ہوگا نوٹ نہیں کر سکیں گے یہاں تک ہمارا جو ہےنا الیکٹرک فیلڈ لائنز کا کنسیپٹ جو ہوا کلیار ہوا کہ مایکل فرادے نے کیا کہا الیکٹرک فیلڈ لائنز جو ہوتی ہیں وہ الیکٹرک فیلڈ جو ہمارے پاس تھی اس کی جو ہےنا سپیس لوکیشن کے بارے میں بتاتی ہیں ہمارے پاس یہ ایک قسم کا میپ ہوتا ہے ہم ایسے ان کو کنسیپٹ بناتے ہیں کہ لائنز کے ذریعے ہم الیکٹرک فیلڈ کو ڈینوڈ کا سکتے ہیں دوسرا ہمارے پاس الیکٹرک فیلڈ لائنز کیا تھی ڈریکشن کے بارے میں بتاتی تھی اور اس کے بعد ہمارے پاس یہ سٹینٹ کے بارے میں بتاتی تھی ہم نے ان کو تھوڑا سا پکچرائز کر کے ان کی ہم نے ایکسپلینیشن کی ان پر ہم نے ان کی جو ہےنا پروپرٹیز کو ون بی ون ڈسکس کیا تو یہاں تک ہمارا جو ہےنا الیکٹرک فیلڈ لائنز کا کنسیپٹ کلیر ہوا تو انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ